رسوہی گھر میں رکھے مسالے کے ڈبے میں آپ نے اکثر ایک چھوٹی سی لونگ کو دیکھا ہوگا جسے آئیروبیت میں عوزدیوں کی کھان مانا جاتا ہے اس چھوٹی سی لونگ میں ایک نہیں بلکہ انہیں کو فائدے چھپے ہوئے ہیں لونگ ہی نہیں بلکہ اس کا پھول اور اس کا پاودر بھی سری کی دس دکتوں کو چھٹکی میں دور کرنے میں سکشم ہیں یہی نہیں ہے لونگ فرسوں میں سپن کاؤنٹ بڑھانے میں مددکار ہے جاتا لوگوں کی سانسوں سے بدبو آنے کے معاملے اثر آپ نے سنے ہوں گے جس کا مکھ کارن ارڈکڑوں یا فوڈ ارٹیکلز کے کارن ہوتا ہے لونگ ایک بہت مہتپونہ اور شدیہ بودا ہے لونگ عمومن اپنے انڈیا میں کافی مسالوں میں یوز ہوتا ہے پان وغیرہ جو کھاتے ہیں نوپا جنرل اس میں یوز ہوتا ہے اس کے علاوہ موں کو سافت رکھنا ہے کھانے کے بعد اپنے اکثر لوگ کھاتے ہیں پڑک کے یہ میڈیسنل پرانٹ ہے اور کئی بیماریوں میں اس کا اپیوک کیا جاتا ہے سب سے پہلا بتاؤں گا کہ جو گلے کی سمسچائیں ہوتی ہیں جیسے گلے میں خراش ہو جاتی ہے یا پھر گلے سے کبھی آواز نہیں نکلتی ہے پھر درد ہوتا ہے تو لونگ کا سیون گلے کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے اس کو چوز کے کھانے سے گلے کا درد ہو اور اس کی خراش جاتی ہے اس کے ساتھ میں کیا ہے یادی اس میں م LISA t Armagnia لونگ اور M respectable اس کے علاوہ لونگ کا جیسے ک 1997 اس کے علاوہ لونگ کا اپیوگ خواستہ میں بھی کیا جاتا ہے سوکھی خواستہ میں لونگ کا جاتا ہے اللہم کے ساتھ کالی میرچ لونگ کو شہر کے ساتھ بھی لیتے ہیں لونگ کو ہلکا سا بھون کے تھوڑا سا دیتے ہیں تو سوکی خانسی میں اس کا جوردس لاب ہوتا ہے اس کے علاوہ لونگ کا جو تیل ہوتا ہے اس کا اکی 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 جاتا ہے داتوں کے درد کیلئے بھی اس کا اکی اکی جاتا ہے اور ماؤت واش کے لئے بھی اس کا اکی اکی جاتا ہے اس کے علاوہ سردرد میں بھی اس کا اکی اکی کیا جاتا ہے پیٹ کی جو سمجھ جائیں کیونکہ یہ ہے دیپن پاچن کا کام کرتی ہے دیپن آتھات اگنی کو پڑیپٹ کرتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کھانے کو بھی ہے پچاتی ہے تو یہ دیپن پاچن کا بھی اکی اکی کام کرتی ہے اس میں پیپرین نام کا کچھ کیوکل پایا جاتا ہے جو انٹیسٹین کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے تو اس پر کارٹے لونگ بہت ہی مہترکن پودا ہے اور اس کا ہمیں اپیو کرنا چاہیے